اسلام علیکم فرینڈز بیلکم ٹو مار چینل ہنی لائف آپ کو پتہ تجھے لگیا ہوگا میں موجود ہوں اس ٹائم اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ تو اب میں اپنی سفر کی طرف روانہ ہو رہی ہوں تو لیکن میں نے آپ کو کل تو بتایا نہیں میں کہاں جا رہی ہوں چلو بتاتی ہوں راستے میں پہلے ہم سی آئی پی لاؤنچ پہنچ گئے ہیں پہلا پہلے اس کو تو انجوائے کر لیں یہ بہت ہی ویل آرگنائز لاؤنچ ہے یہ ہم اسلام آباد ائرپورٹ پہ سی آئی پی لاؤنچ ہے یہاں آپ کوئی بھی آپ کے پاس ملینیم کارڈ ہو جائے ایچ بیل کسی بھی برینڈ کا کسی بھی بینک کا تو آپ اسے بہت کم چارجز میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ بہت اچھی ورائٹی ملے گی بہت ہی منیمم پرائس میں تو عام بندہ بھی اس سے انجوائے کر سکتا ہے جس طرح میں نے انجوائے کیا تو آپ دیکھ ہی رہی ہوں گے تو بس ہماری رات ہماری صبح رات کی فلائٹ تھی یعنی صبح ہماری پانچ بجے کی فلائٹ ہے تو رات جو ہماری پوری ہے ہماری ائرپورٹ پہ گزری ہے تو یہ ہمارا جہاز آ گیا ہے تو آپ کو شاید ہمارے پلین کی اوپر نظر آ رہا ہو کہ یہ کہاں جا رہا ہے تو چلو چلتے ہیں جی ہمارا اب ہم اپنے پلین میں بیٹھنے لگی ہیں میرا دل تھا کہ آپ پڑھ لو خود ہی کہ میں کہاں جا رہی ہوں تو چلو میں آپ کو نظر نہیں آیا پلین پر لکھا ہوا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں ترکی ٹریول کر رہی ہوں تو یہ بہت ہی اچھا ہے صاف سترہ پلین تو آپ باہر سے اس کا نظارہ تو چک کریں اس طرح میں میں ہوا میں اٹھ رہی ہوں اور اس کا یہ بہت ہی اچھا ٹی وی لگا ہوا ہے اس میں ہر طرح کی مووی ڈراما ہر طرح کی اتنا لمبا پتہ ہے آپ کو فائف آرز کا یہ ہے ٹریولنگ تو اگر آکے ٹی وی نہ ہو نا پی آئی اے کی طرح تو بندہ تو آدھا بیوشی ہو جائے ٹھیک ہے بندہ سو جاتا ہے لیکن تنا شور ہو جاتا ہے بعض اوقات جہاز میں تو ٹی وی تو میں تو کہتا ہی ایک اچھا پاٹ ہے تو میں نے یہ میگن مووی جو نا سیلیکٹ کیا ہے لازی بات ہے کچھ تو کم از کم آرز گزریں تو ساتھ ہی لو نے ہمیں کھانا دے دیا میں نے کھانا نہیں تھا سوری یہ بریک فاکت تھا کیونکہ یہ مارننگ کا ٹائم تھا اور یہ اتنا کوئی عجیب سا انڈا نکلیا نا تو بہ ایسے لگا تھا کوئی سزا آئے البتہ مووی مجھے بہت اچھے لگی آپ نے ضرور دیکھنا یہ میگن مووی اور میں ساتھ ساتھ چک کر رہی تھی کہ ایسے لگا تھا سفر کٹی نہیں رہا اتنا لمبا سفر ہو گیا ابھی بھی ٹائم تھا ہاں یہ ڈیزارڈ اچھا تھا میں نے جوز کے ساتھ اس کو انجوائے کیا یہ ماربل کیک تھا بس یہ ہی کھا پائی میں تو البتہ ایسے دن کی روشنی لگ رہی تھی ایسے لگا تھا سورج جو ہے نا میری آنکھوں کو چوب رہے بس میں نے پھر شیٹر ڈاؤن نہیں کرنا پر پسند کیا اس کو تو چلو میں نے کہا تھوڑا سی ویڈیو بنا لیتی ہوں اس کے بعد اس کو میں سو جاؤں تو میں بس پھر بس اللہ اللہ کر کے دیسٹینیشن آگئی ہے اور بس پھر ہم نے اپنے آگے سے جو آنٹی ہے جو میری آگے چالے پڑی ہے بس میری پوری کوشش تھی میں اس کو کروس کر دوں اور جو آپ کو بچے نظر آ رہے ہیں یہ بلکل بھی میرے بچے نہیں ہیں یہ نہ سمجھنا یہ میرے بچے ہیں یہ میرے بچے بلکل نہیں ہیں میں ان کو بھی کروس کر دوں گے میں نے کہا آپ کو کلیر کر دوں سمجھوئے میرے بچے ہیں تو میں ساتھ ساتھ باہر دیکھنے کی کوششوں میں تھی کہ مجھو پتہ چل جائے اندر تو اسی لگاو ہے پورا ٹرنل اسی سے چلڈ ہے باہر کون سب موسم ہے بندہ جھاتی ہیں تمہارے تھے نا تو میرا وہی صاحب کتاب تھا تو میں بس پھر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ ہے کس موسم باہر تو مجھے اس ٹم دھوپ نظر آ رہی تھی لیکن جو اندر کا محول تھا نا اتنا کچھ چل تھا نا اتنی مزے کی چیزیں مجھے یہ ڈیوٹی فری شاپ پر نظر آ رہی تھی نا لیکن ٹائم نہیں تھا کیوں ٹائم نہیں تھا کیوں کہ میں نے اگلی فلائٹ لینی تھی انتالیا کی میں اسطنبول ائرپورٹ پر اتری ہوں اور اب میں نے آگے جانا ہے انتالیا تو مجھے یہاں سے ہی اسطنبول کی سے مجھے انتالیا کی فلائٹ پکڑنی تھی وہ سوچے کتنا ہیٹرک ہو جاتا ہے آپ ایک دن میں دو فلائٹ پکڑیں پہلے اسطنبول تک پھر آگے انتالیا تک لیکن یہ انتالیا یہ اسطنبول کا ائرپورٹ ہے بہت ہی ہوج بہت ہی بڑا ائرپورٹ ہے چل چل کے چل چل کے میرے تو پاؤں یوں اتر گئے چوکر کرو میں نے سکیچرز پہنی ہوئے تھے ورنہ تو میرے جا کے ٹانگے کس نے دوانی تھی وہاں پہ تو ماسی کوئی نہیں ہے تو اللہ اللہ کر کے ہم انتالیا کے لئے روانہ ہوگے وہ ہمارا انتالیا کا جہازہ آ گیا تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیکن اس پہ ترکی ائرلائن لکھا ہے ہم اب انتالیا کے ائرپورٹ پہ آئے جہاز میں بیٹھیں اتنی اچھی اس کے سوفٹ سیٹ سے نظر آ رہی ہوں گے لیکن یہ ہماری بالکل نہیں تھی یہ بزنس کلاس کے تھی یہ کروسنٹ انہوں نے دیا برگر ٹائپس کروسنٹ تھا انتہائی مسئدار شکر کیا کچھ کھانے کو چیز ملیا ورنہ تو انڈا ہی تھا بس اتنا لمبا سفر نہیں تانتا لے گا صرف ون آر ففٹین ویننٹس کا تھا بہت جلدی ختم ہو گیا باتیں کرتے کرتے ہی ختم ہو گیا اور بس پھر ہم بس میں بیٹھ گئے اور یہ ہماری بس جا رہی ہے ہوتل کی طرف میں آپ کو اس میں ویڈیو میں ہوتل کا نام بالکل بھی نہیں بتانے والی میں چاہتا ہوں آپ میری اگلی ویڈیو دیکھیں اور اس میں سے مجھے بتائیں میں آپ کو تب بتاؤں گی میں کون سے ہوتل میں رہی ہوں تو بس یہ میں ہوتل جا رہی ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بس اب ہوتل آئی جائے اور میں جا کے لیٹھوں لیکن ہوتل آتے ساتھ پہنچ کے میں تو ایسا لگا میری جان میں جان آگئی ہے قسم سے فریشی ہو گئی ہوتل دیکھ کہ اتنا اچھا ہوتل ہے ایک بندے کو اتنے کے جا کے تھکاور دور ہو جاتی میرا وہ سابتا ہے جاتے ساتھ تو میں کھانے بھی ٹوٹی ہوں کیونکہ بس وہ ایک روسن ٹائپ برگری کھایا وہا تھا رات کی میں اڑی ہوئی تھی لیکن آگے بوفا لگاوا تھا تو موجہ پہ موجہ ہو گئی تو لیکن اس میں کافی ورائٹی تھی اور آدھی ورائٹی وہ تھی جو تو میں نے چخنی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو بس میں کہہ رہی تھے بس میرے مطلب کی کوئی چیز مل جائے کیونکہ جیب جیب سے چیزیں تھیں ترکیش فوڈ ہے یہ چنی مجیز میں نے چاول پہ لیا لیے اور فرنچ فرائز دیکھ کے تو میری جان میں جان آئی نا فرنچ فرائز کی تو میں ہیں جیسے کہتا ہوں بچے نہیں کھاتے ایسے میں فرنچ فرائز کھاتی ہوں لیکن ڈیزرڈز بہت زادہ تھے اور بہت فرائٹی تھے ڈیزرڈز میں اور ویقین مانو مزے کے بھی تھے یہ کھی ٹیپ ٹھوٹیاں تھیں یہ میں نے کوئی بھی نہیں چکھی مجھے دیکھ کے کچھ کچھ ہو رہا تھا البتہ فروڈ بڑے ہی قسم کا تھا اور یہ بہت ہی ہر طرح کے سائلرڈز تھے پتہ یہ انگریز قوم جو بھی ہے نا ہر وقت سائلرڈز کھاتی رہتی ہے اور ہم جو پاکستانی ہیں وہ میٹھے پہ ٹوٹتے ہیں کتنے وہ اپوزیٹ ہے سوچا جائے تو تو لیکن نا میں نے بھی کوئی سائلرڈ کو ہاتھ نہیں لگایا میں تو واقعی میٹھے پہ ٹوٹے کیونکہ میں تو پاکستانی ہوں پاکستان کا نام تو روشن کرنا ہے نا پھر تو میری جان اس میں پھر ہم نے دیکھا میں نے کیا ورائٹی ہے اور کچھ ایسی تھی جو میں چکھنا نہیں چاہتی تھی میں کہتی تھی میرا مو کا ٹیسٹ خراب ہو جائے لیکن کچھ ایسی اٹریکٹیف چیزیں تھی نا تو میں نے یہ چیزیں ڈالی میں نے کہا چلو ٹرائے تو کرنا ہی نا کچھ تو کھانا ہے نا میں نے لیکن جو میں نے یہ والی ڈیزرلز ڈالے تو میں نے بڑا انجوائے گیا خاص طور پر یہ ماربل کے بہت ہی مسئلہ تھا سٹرابیری بھی اچھا تھا اور یہ عجیب سی چیز پیسٹری تھی لیکن تھوڑا سا نہ مجھے ٹیسٹ عجیب لگا میں نے کہا چلو یہ فج والی پیسٹری ہے یہ ٹرائے کرتی ہوں کیسی ہے کیونکہ پاکستان کے تو فج پیسٹری بہت مزید ہوتی ہے لیکن یہ بھی اچھے تھی لیکن جب میں نے مارکس دینے پہ آئی تو میں نے پھر اس ماربل کے ایک کو زیادہ مارکس دیے کیونکہ یہ بہت یمی تھا اور اس کے بنا کافی کی کریم لگی ہوئی تھی تو جو بہت ہی فنٹاسٹک تھی ٹیسٹ بہت اچھا تھا اس وجہ سے اس کا سٹرم بیری بھی اچھی تھی اور دوسرے والا میں تھا یہ سی بس پھر میں نے واپس اترنا پساند کیا کیونکہ کافی کھا لیتا ٹھیک ہے بھوک لگی ہوئی تھی اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا بس کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ اب واپسی کی میں نے میں نے کہا چلو واپس ہاؤ اور مجھے میں اپنے روم میں جانا جاتی تھی میں بہت ٹائڈ ہو گئی تھی پھر میں نیچے اتری تو میں نے پھر میں نے کہا چلو اس کا ویو لے لیتی ہوں تو یہ میرے ہوتل کا ویو ہے میں آپ کو ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں اپنے پورا ہوتل کا ٹور بھی کرواؤں گی اور فی الحال تو نیکس ویڈیو تک ملتے ہیں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اور انشاءاللہ تب ملیں گے آپ کو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ایمان اللہ موسیقی